صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں تمام ہوتی ہے ناصر کازمی کے کچھ سیروں کے ساتھ کے خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے ہم زیادہ ہیں لفافے میں نہیں آئیں گے اس کی کچھ خیر خبر ہو تو بتاؤ یارو ہم کسی جھوٹے دلاسے میں نہیں آئیں گے اسلام علیکم میں ہوں محمد عرباس کھان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ملک عرباس ٹیم کافی عرصے سے میں نے ویڈیوز اپلوڈ نہیں کی یوٹیوب پہ تو میں نے سوچا کہ آج اور میری وجہ بھی یہ تھی کہ میں تھوڑا کالیج میں بیزی ہوں کیونکہ بی ایس کی کلاسز سٹارٹ ہو چکی ہیں اور پھر میں نے پڑھائی کو بھی وقت دینا ہے کہ گھر میں وعدہ ہے کہ پڑھائی نہ کی تو پھر شاید میرا یہ یوٹیوب چینل میں پاندھو سکتا ہے آج جمعہ کا دین ہے اور آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو میرے صحابہ میرے صحابہ سلامتر احمان اسلام علیکم کیا حال ہے جی عبدالرمان آپ سناو کیا حال ہے اللہ فاطح سے ٹھیک ہے آج میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو بنانے تھی یوٹیوب پہ لیکن میں نہیں بنا سکا اس وجہ سے کیونکہ آج میں نے ٹیسٹ تھا اور ٹیسٹ پہ یاد کرنا ضروری تھا سو میں وہ ویڈیو آپ کو یہیں پہ سنا دیتا ہوں ایک کہانی کسیوں ہے کہ ایک شخص تھا اس کی دو بیٹیاں تھی اور اس کی دو بیٹیاں جب بڑی ہوتی ہیں تو وہ ان دو بیٹیوں کی شادی کر دیتا ہے لیکن وہ ایک بیٹی کی شادی ایک کسان سے کر دیتا ہے دبکہ دوسری بیٹی کی شادی وہ ایک مٹی کے بردن بنانے والے یعنی کمبھار سے کر دیتا ہے اب ہوتا یوں ہے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد جب انہی بیٹیوں سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ کسان کی بیٹی سے ملنے جاتا ہے کسان کو جو اس نے بیٹی دی ہوتی ہے اس سے ملنے جاتا ہے جب وہاں پہ پہنچتا ہے تو اس کی بیٹی اس کا اچھے طریقے سے سببال کرتی ہے اسے کھانا کھلاتی ہے اسے چائے پلاتی ہے اور بہت سے ضد کرتی ہے جب وہ جانے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ بیٹی کیا حالات ہیں کیسے زندگی گزر رہی ہے تو بیٹی کہتی ہے کہ بس بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے لیکن بس بارش جب آئے گی تو ہماری فصل بہت اچھی ہو جائے گی اور اللہ سے دعا ہے کہ جلدہ جلد بارش ہو جائے یہ کہنے کے بعد اس کے والد وہاں سے چلے جاتے ہیں اور دوسری بیٹی کے گھر پہنچ جاتے ہیں جس کے شادی ایک کنبھار سے ہوتی ہے جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ بیٹی بھی بہت عزت کرتی ہے کھانا کھلاتی ہے چائے پھلاتی ہے اور پھر اس کے بعد جب ان کے والد پوچھتے ہیں کہ بیٹی زندگی کیسے چل رہی ہے تو وہ کہتی ہے کہ بہت سارے برطن بنا دی ہیں دھوپ میں رکھتی ہیں بس اللہ کرے بارش نہ ہو تو پھر ہمارے وارن یاریں کام بہت اتھا چل جائے گا تو اس کے والد بڑی پریشان ہوتے ہیں لیکن وہ وہاں سے گھر تلے جاتے ہیں جب گھر پہنچتے ہیں تو ان کی بیوی ان سے پوچھتی ہے کہ میری بیٹیوں کا کیا حال ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ اگر بارش ہو جائے تو پھر بھی شکر الحمدللہ اگر بارش نہ بھی ہو تو پھر بھی الحمدللہ اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز پسند ہے یا اگر آپ کے مطابق کوئی چیز بہتر ہے اچھی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ جو دوسرا شخص ہے اس کے لئے بھی وہ چیز اتنے ہی معنی رکھتی ہو یا اتنے ہی امپورٹنٹ ہو تو اپنی پسند کبھی بھی کسی دوسرے پر مسلط نہ کریں ہو سکتا ہے جو چیز آپ کو پسند ہو اگلے بندے کو وہ چیز بلکل بھی پسند نہ ہو یا وہ اس چیز کو پسند نہ کرتا ہو مثال کے دور پر ہمیں اگر قدو پسند ہیں تو کسی شخص کو ہو سکتا ہے وہ قدو پسند نہ ہو اس سے کوئی دوسری چیز بسند ہو اس بھی ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ ہمیں جو چیز بسند ہوتی ہے ہم دوسروں پر وہ چیز مسلط کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتی ہیں اور یہ مختلف موقعوں پر یہ کام ہوتا بھی رہتا ہے تعلیم و ترکیت نہیں ہے ابھی نہیں نہیں وہ کونسا پڑھے بچوں کے اسلام بچوں کے اسلام پڑھا ہے پوچھنا اسلام ہے کون کسی والسلام بٹے ہے وہ ہے تعلیم و ترکیت یہ آخری بچوں پڑھا ہے یہی ہے لو 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 کیسے عیریم Projekt چھیک ہے بھئی تھی کے- تھیک ہے لے- لے لے کتنے گئے پتاس گئے پتاس گئے پتاس گئے پتاس گئے آؤ جا fiscal بہت سکست تم جاتے